بسم اللہ الرحمن الرحیم گھریلو ملازمہ اپنے مالے کی فیملی کی خفیہ ویڈیوز بنا کر شیئر کرتی رہی اب اس خبر کی تفصیل جبئی کی عدالت نے ایک غیر ملکی ملازمہ کو اپنے مالے کی فیملی کی ویڈیو بنانے اور انہیں دوسروں کو شیئر کرنے کے الزام میں چھے ماہ کی قید سنا دی ہے ستائیس سالہ ملازمہ نے اپنی خطرناک سرگرمی پکڑے جانے پر مالے کو قتل کرنے کی دھمکی بھی دے دی تھی عدالت میں مقدمے کی سمات کے دوران ازتغاسہ نے بتایا کہ غیر ملکی ملازمہ کا تعلق افریقی ملک مدغاس کرسے ہے جو البرشہ میں مقیم ایک امراتی کے گھر کے کام کرتی تھی مالکہ نے بتایا کہ یہ ملازمہ ان کے ہاں پندرہ ماہ سے کام کر رہی تھی میں نے اسے ایک فون بھی خریر کر دیا تھا ایک روز جب میں نے اسے فون کا پوچھا تو اس نے دکھانے سے انکار کر دیا تاہم میں نے اس کے کپڑوں کی تلاشی لی تو وہاں سے یہ سمارٹ فون مل گیا تھا میرے ہاتھوں میں فون دیکھ کر ملازمہ کیچن سے چھوڑی اٹھا لائی اور دھمکی دی کہ اگر میں نے اسے فون واپس نہ کیا تو وہ مجھے قتل کر ڈالے گی اس کی اس بات نے میرا تجسس بڑھا دیا کہ ضرور کوئی گڑھ بڑھ ہے میں نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی جو گھر آ کر ملازمہ کو اپنے ساتھ لے گئی تفتیش کے دوران پتا چلا کہ ملازمہ نے میرے جوان بچوں اور گھر کی بہت سی ویڈیوز ریکارڈ کر کے اپنے جاننے والوں کے ساتھ وٹس ایپ پر شیئر کی تھی حتیٰ کہ اس نے ہماری غیر موجودگی میں کسی اجنبی کو بھی گھر بلا کر اس کے ساتھ تصویریں لی تھی خاتون نے پولیس تفتیش کے دوران اعتراف کر لیا کہ وہ اپنی مالکن کے بچوں کی خفیہ ویڈیوز بنا کر شیئر کرتی رہی ہے اور اس نے اپنے ایک آشنا کو بھی گھر بلایا تھا عدالت نے ملازمہ پر اپنی مالکن کو قتل کی دھمکی دینے اجنبی شخص کو گھر بلانے اور اسمارٹ فون کے ذریعے ویڈیوز بنا کر سیبر کرائم کا مرتقب ہونے کی بنا پر چھ ماہ قید اور ڈی پورٹ کیے جانے کی سزا سنا دی ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات کے قومی دن کی آمد ابو زیبی میں تیاریاں اروج پر اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات میں انچاس میں قومی دن کی آمد آمد ہے اس دن کی خوشی اور جشن کے لیے ملک بھر میں تیاریاں کی جا رہی ہیں متحدہ عرب امارات کے دار الحکومت ابو زیبی کی بلدیا بھی اس دن کے جشن کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنا کام کر رہی ہے بلدیا کی جانب سے عوامی مقامات کی صفائی ستھرائی کا کام کیا جا چکا ہے اور بلدیا کی جانب سے موسمی پھول بھی لگائے گئے ہیں ابو زیبی بلدیا کا کہنا ہے کہ انہوں نے عوامی مقامات باغوں گلیوں کے اطراف میں موسمی پھول لگائے ہیں اور مختلف علاقوں کی صفائی کا کام کیا اور کورا کرکٹ اٹھایا ہے تاکہ شہری اور رہیشی ایک خوبصورت اور جمالیات سے بھرپور ماحول میں قومی دن کا جشن منا سکیں بلدیا حکام کا کہنا ہے چونکہ قومی دن کے موقع پر سیاہوں کی ایک بڑی تعداد پارکوں اور تفریح مقامات کا رخ کرتی ہے اس لیے ان پارکوں کی مرمت کے لیے ایک جامع کام کی ضرورت تھی مونسپلٹی نے بتایا کہ قومی دن کے جشن کی تیاری کے لیے ہم نے شہر کے حسن کو بڑھانے کے لیے پارکوں کی مرمت گرین سپیسز کی کانٹ چانٹ اور نائے پودے اور پھول لگائے ہیں اس کے علاوہ بلدیا نے سڑکوں اور روڈ سائنز کی مرمت کا کام بھی مکمل کر لیا ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف ایران کے سینئر سائنسدان محسن فخریزادے کا قتل ایران نے سنگین نتائج کی دھمکی دے دی اب اس خبر کی تفصیل ایران کے سر سے سینئر جہوری سائنسدان محسن فخریزادے ملک کے دار الحکومت تہران کے قریب ہونے والے ایک قاتلانہ حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں ایران کی وزارت خارجہ نے سرکاری سطح پر تصدیق کی ہے کہ فخریزادے اب ساڑ میں ہونے والے حملے کے بعد ہسپتال میں دم توڑ گئے ہیں ایرانی وزیر خارجہ جواز زریف نے واقعے کو ایک ریاستی دہشتگردی قرار دیتے ہوئے الزام آئد کیا ہے کہ اس میں اسرائیل کے ملوث ہونے کے اشارے ہیں اپنے ایک ٹویٹ میں ان کا کہنا ہے کہ اس بزدلانہ کاروائی سے نظر آتا ہے کہ اس کے مرتقب ہونے والے جنگ کے لیے کتنے بیتاب ہیں انہوں نے بین الاقوامی برادری سے خاص کر اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنا دورہ میار ختم کر کے اس شرمناک ریاستی دہشتگردی کی واضح الفاظ میں مضمت کرے ایران نے سرکاری سطح پر فقریزادے کی شہادت پر انہیں مبارک بات دی ہے ایران کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مسلح دہشتگردوں نے ریسارچ اینڈ انوویشن آرگنائزیشن کے سربراف فقریزادے کو لے جانے والی گاڑی کو نشانہ بنایا دہشتگردوں اور فقری کے محافظوں کے درمیان جھڑپ کے دوران فقریزادے شدید زخمی ہو گئے جس کے بعد انہیں ہسپتال لے جایا گیا لیکن بدقسمتی سے طیبی ٹیم کی ان کو بچانے کی کوشش ناکام ثابت ہوئی اور وہ ہلاک ہو گئے پاسدارہ نے انقلاب کے کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی نے رد عمل میں کہا ہے کہ وہ ایرانی سینسدان کے قتل کا بدلہ لیں گے جیسے ماضی میں لیتے رہے ہیں ان کے مطابق جہوری سینسدانوں کا قتل جدید سینسوں تک ہماری رسائی روکنے کے لیے عالمی بالا دستی کی سب سے واضح خلاف ورزی ہے دوسری جانب اس ہائی پروفائل قتل کے خبر پر ابھی تک اسرائیل سے کوئی بیان نہیں آیا ہے خبر رسائن ادارے رویٹرز کے مطابق پینٹا گون نے اس پر کوئی بیان دینے سے انکار کیا ہے دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کہیں ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر ملتے ہیں